السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم نہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر چھے پنچائت اس کا خلاصہ پڑھیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو بھی ضرور دبائیے گا بہت شکریہ منشی پریم چند نے پنچائت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ انصاف کے رستے میں دشمنی یا دوستی کو حائل نہیں ہونا چاہیے انہوں نے پنچائت کے مفہوم اور اہمیت سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے جمن شیخ اور الگو چودری زمانہ طالب علمی سے دوست تھے اور ان کو ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا دونوں کی دوستی کی وجہ کھیتی باڑی اور لیندین میں شراکت داری تھی جمن جب حج کرنے گئے تھے تو اپنا گھر الگو چودری کو سونپ گئے تھے جمن کی ایک بوڑی بیوہ خالہ تھی ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی لیکن کوئی اولاد نہ تھی جمن نے خالہ کو سبز باغ دکھا کر خالہ امہ سے وہ ملکیت اپنے نام کروالی تھی اس کے بعد جمن اور اس کی بیوی کا رویہ خالہ کے ساتھ غیر انسانی ہوتا گیا ان کے رویہ سے تنگ آ کر خالہ نے جمن سے ماہانہ خرچے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے لئے لہدہ کھانا پکا سکیں باتوں باتوں میں جمن نے خالہ کو مرنے کا تانہ دیا یہ بات سن کر خالہ نے جمن کو پنچائت کی دھمکی دی پنچائت کی بات پر جمن ہنسے شیخ جمن کو اپنی طاقت رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا اور وہ جانتے تھے کہ پنچائت میں کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی دشمنی نہیں لے سکتا تھا جمن کے بچپن کے دوست الگو چودری پنچائت کے پنچ منتخب ہوئے الگو کے پنچ منتخب ہونے پر شیخ جمن فرت مسرد سے باغ باغ ہو گئے ان کو ناز تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا کیونکہ اب ان کا دوست پنچ کے فرائض نبا رہا تھا مگر جب الگو چودری منصفی کی کرسی پر بیٹھا تو اس نے اپنی بچپن کی دوستی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق و انصاف کی بات کی اور فیصلہ خالہ جان کے حق میں سنا دیا اس پاداش میں الگو چودری کو اپنے بچپن کی دوستی سے ہاتھ دونا پڑا مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا کیونکہ اس نے بے انصافی نہیں کی تھی جمن کے دل میں انتقام کی خواہش جنم لینے لگی اتفاق سے بہت جلد انتقام کا موقع بھی مل گیا الگو چودری نے پچھلے سال میلے سے بیلوں کا ایک جوڑا خریدا تھا پنچائت کے ایک ماہ بعد ایک بیل مر گیا دوسرا بیل اس نے گاؤں کے ایک سیٹھ کو ایک مہینے کے ادھار پر گھاٹے میں دے دیا سیٹھ بیل سے سخت کام لیتا اور اس کے چارے کا خیال نہ رکھتا آخر کار سیٹھ کے ظلم کے ہاتھوں بیل مر گیا جب الگو چودری سیٹھ سے اپنے بیل کی رکم کا مطالبہ کرنے آئے تو وہ رکم دینے کی بجائے مختلف ہیلے بھانے کرنے لگا اب یہ بات بھی گاؤں کی پنچائت میں پہنچ گئی کچھ عرصہ بعد پنچائت بیٹھی اب کی بار شیخ جمن پنچ منتخب ہوئے الگو چودری کو خدشہ تھا کہ جمن ان سے اپنی دشمنی نکالے گا مگر جب جمن شیخ انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ ایک منصف کے لیے انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا انصاف کرتے وقت دشمنی اور دوستی نہیں دیکھی جاتی چونکہ الگو چودری حق پر تھا اس لیے جمن شیخ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا یوں دونوں دوست پھر سے ایک ہو گئے موسیقی 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 موسیقی